خود تو جب خود کو شیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو مارا جاتا ہے ایران آج کل شیر بنا ہوا ہے کچھ اس طرح حرکتیں کر رہا ہے لگتا ہے اس کو اپنی سالمیت کی کوئی پرواہ نہیں ایران کی فضائی عدود کی خلاف وزی کرنے کے بعد پاکستان میں بھی حملے پلوچستان میں دشرتگردوں کی خلاف فضائی حملے میں پانچ معصوم دشرتگرد حلاق ہوئے ہیں یعنی چوٹے بچے ایرانی ڈرومز کے حلاق ہوئے ہیں ایران نے افیشل کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کے پاس دشرتگردوں کی خلاف کروائی کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی ہی لوگوں کے خلاف ہاتھ دو کر پڑی ہوئی ہے پاکستان کی فوج نے اپنی پوری طاقت ایک ہارے ہوئے شخص کو الیکشن جتوانے پر لگائی ہوئی ہے اس لئے ہم نے ایک اچھا ہمساہہ بن کر دشرتگردوں کی خلاف کروائی گی ایران اچھ کل بڑا تیس مارخان بن رہا ہے کبھی عراق لبنان شام و ربی پاکستان پر بھی حملہ کر دیا امریکہ نے جب ایران کے جنرل کاسب سلمانی کو کتے کی موت مارا تھا اس وقت تو ان میں اتنی جرت اور حمد نہیں تھی کہ بدلہ لے سکے ان کے حکمرانوں کو ڈوب کے مرنا چاہیے تھا جب لاکہ لوگ امریکہ کے خلاف سلکوں پر نکلے ہوئے تھے کہ امریکہ کے خلاف کروائی ہونی چاہیے اس وقت تو کچھ کہا نہیں انہیں ایران اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان عراق کی طرح کچھ کہے گا نہیں تو یہ بات سن لو بڑی مشکل میں پر جاؤ گے پاکستانی فوج آپ کو بہت مارے گی اتنا مارے گی جتنا مار سکتی ہے آپ کو مارے گی یہ وہ فوج ہے جس نے اپنی لوگوں کو نہیں چھوڑا تو بتاؤ تم کس قید کی ملو ہو کہ آپ کو یہ فوج چھوڑے گی بہت جلد آپ کو جواب ملے گا اور برابر ملے گا دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب گا نہ مد بولے گا کمینٹ بے ہم نے فیلم اگلاس بھی دیجئے گا